سلام علیکم ناظرین پورا ملک بے چاہنا ہے کسکاستکار پریشان ہے وہیں پہ جو اس کے متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے بھی کمر کسلی ہے اس کی روک تھام کے لیے اور تاکہ نقصان کی شرح کو کم سے کم کیا جا سکے اور اس کا بروقت تدارو کیا جا سکے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسسٹنٹ ڈیریکٹر پلانٹ پروٹیکشن مزید ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کو کس طرح کنٹرول کریں گے کیا ککس منٹس ہیں جو اب تک وہ لانچ کر چکے ہیں اور کیا تدابیر وہ اپنا چکے ہیں اگر تدی ڈل بہاول نگر ڈسٹرک بہاول پور میں اگر آ جاتا ہے تو اس کی روک تھام کیسے ممکن ہو پائے گی جیسے آپ یہ بتائیں کہ اگر بہاول نگر میں یہ آ جاتا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کے ساتھ کچھ متعلقہ ادارے ہیں تو آپ اس کو کیسے روکیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک کرے کہ یہ اس طرف رخ اس کا سوارم کا نہ ہو البتہ اگر خدا نہ خواستہ ادھر کو آ جاتی ہے تو ہم بالکل الارٹ ہیں پنجاب گورنمنٹ کی تمام مشینری جو ہے ہر طریقے سے تیار ہے آج اسی سلسلے میں ابھی ہم نے ایک سیمینار بھی کیا ہے اس کا مین مقصد آگاہی پھیلانا ہے تمام اداروں کو تمام ڈپارٹمنٹس کو تمام کاشکاروں کو چھوٹے لیولز لے کر بڑے لیول تک عام بکریاں چرانے والے کو اسی طرح کسانوں کو یہ اگاہی دینی ہے یہ پہچان دینی ہے کہ ٹڈی دل یا مکڑی یا لوکسٹ جس کو کہتے ہیں اس کی پہچان کیا ہے اور کس قسم کا یا کیڑا ہے اور اس کے حملے کے طریقہ کار کیا ہے اور اس کے بعد اس سے محفوظ رہنا اور اس کا انصداد کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہائر لیول پہ گورنمنٹ نے ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کے تعاون سے اور پنجاب ڈیزاسٹر مینیمنٹ کے تعاون سے پورا ایک پلان مرتب کر لیا ہے جس کے تیت اگر خدا نہ خواستہ یہ کہیں بھی رپورٹ ہوتی ہے بہاول پور ڈیویجن لیول پر تو فوری طور پر ہوای جہاز بھی موجود ہیں سپری بھی موجود ہیں انفرسٹریکشن بھی موجود ہے بہاول پور پہنچ چکا ہے انشاءاللہ ہم اس کا بھرپور طریقے سے صدے باب کرنے کی کوشش کریں گے ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے مطابق بہاول پور ڈیویجن میں رحیم جار خان اور جزمان کے کچھ ایریاز میں ٹڈی دل کی جو سولیٹیریس سٹیج ہے یعنی بکھری ہوئی چند مکڑیاں جو ہیں چند سو کی تعداد میں وہ ادھر ادھر بھٹکتی ہوئی پائی گئی ہیں جنہیں فوری طور پر لوکل لیول پر سپری کر کے محکمز رات اور دیگر جو ادارے ہیں مطلقہ انہوں نے اس کو ختم کر دیا انشاءاللہ ہماری ٹیم میں ہیں جو بہاول نگر لیول پر موجود ہیں تحصیل فورٹا باس جو چولستان کے ساتھ اٹیچ علاقہ ہے مروٹ لیول پر خصوصاً چار یونین کاؤنسلیں ہیں جن کی سرحدیں ڈیزرٹ پر ٹبوں پر اور چولستان کے ساتھ اٹیچ ہے ان پر ہمارے بندے جو ہیں سرویلس ٹیم میں ہیں جو سروی کرنے والی ہیں وہ بالکل تیار بیٹھی ہیں اور لمہ لمہ کی خبریں جو ہیں وہ ہمارے کنٹرول روم میں جو ڈی سی آفس میں موجود ہے جس کے اوپر چوبیس گھنٹے ستائی بٹا چوی بٹا ساتھ جو ہے وہ موجود ہے اور ہر وقت کی خبریں جو لے رہے ہیں انپوٹس لے رہے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ کسی قسم کی کوئی صورتحال وبائی یا ابتدائی بھی ہوتی ہے تو ہمیں فوری طور پر اس کی اطلاع ہو جائے گی اور ہم ہر ممکن طریقے سے اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے فیل وقت اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسی ایک بھی ٹڈی دال یہاں بہاول نگر ڈسٹک میں رپورٹ نہیں ہوئی جی بلکل جیسا کہ اسیسٹنٹ ڈریکٹر ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ بہاول نگر ڈسٹک میں ابھی تک ٹڈی دال رپورٹ نہیں ہوئی لیکن ان کی تیاری مکمل ہے تمام احتیاطی تدابیر مکمل ہے اگر ٹڈی دال کا حملہ بہاول نگر ڈسٹک پر ہوتا ہے تو تمام متعلقہ ادارے ان سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں کاشکاروں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے مویشی پال حضرات کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے محکمے جاگ رہے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں یاسن ممتاز نیوز الرٹ بہاول نگر